خون کی کمی کو پورا کرنے والے کون سے پھل ہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی تین طرح کے بلڈ سیلز ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس لیکن موسٹ کومنلی جو جن کی کمی ہمارے ہوتی ہیں جن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لوگ ایچ بی کی ڈرپس وغیرہ لگواتے ہیں انجیکشن وغیرہ لگواتے ہیں اور سپلیمنٹس بھی لے دے ہیں تو ہم نے ان سپلیمنٹس، ان ڈرپس اور ان انجیکشن کی بجائے آج بتانا ہے کہ وہ کون کون سے پھل کھائیں جس سے ان کی خون کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں جو بیسیکلی اکسیجن کی سپلائی کا کام کرتے ہیں ہماری بڈی میں تو آج ہم نے انہی ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر بات کرنی ہے تو اگر ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا ہمیں جناب تھکاوٹ ہوگی کمزوری محسوس ہوگی چلنے پھڑنے میں کباہت محسوس ہوگی تو یہ لوگ جو ہیں یہ پیشنٹ جو ہیں جن کو تھکاوٹ ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہوگی تو وہ انیمیا کا شکار ہو جائیں گے تو آج ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے کہ یہ کون کون سی ایسی غزائیں کھائیں جس سے آپ خون کی کمی کو ریڈ بلڈ سیلز کو پورا کر سکتی ہیں تو دیکھا جائے تو یہ ان ریڈ بلڈ سیلز میں ہوتا ہے ہیمو گلوبن جس کو بولتے ہیں ایچ بی اور ایچ بی کو پورا کرنے کے لیے موسٹ کومن جو ڈائٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں آئرن ریچ ڈائٹس وہ غزائیں جن میں سب سے زیادہ آئرن پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو آئرن ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے آئرن پورا کرنا ہے ٹماتر سے کیونکہ ٹماتر میں پایا جاتا ہے وائٹامین سی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ آئرن پایا جاتا ہے اور یہ جناب آپ کی آئرن کی کمی کو ایچ بی کی کمی کو اور ریڈ بلڈ سیلز کی کمی کو پورا کرنے میں بہت زیادہ معامل ہوگا ٹماتر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس خوشک میوہ جات خوشک میوہ جات میں کشمش زیادہ ریکمنٹ کی جاتی ہے لیکن وہ لوگ جن کو ضیابتی سے ہے جو شگر کے مریض ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور کشمش کی بات کی جائے تو یہ بھی آئرن سے برپور ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے آپ کی پروٹین کی کمی کو بھی پورا کرے گیا اس کے علاوہ خوشک خوبانی یہ آئرن کا بہت بڑا سورس ہے آئرن ہوتا ہے اس میں وائٹامین سی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ فائبر سے برپور ہوتا ہے خجور خجور تو پھر کمال ہے کیا چیز ہے خجور آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا خجور کا شیک بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی ایچ بی کو پورا کرے گیا آپ کی آئرن کی کمی کو پورا کرے گیا اور وہ خواتین جو خاص طور پر حاملہ ہوتی ہیں پرائیگنٹ ہوتی ہیں جن کو آئرن سپلیمنٹ لینے کے لیے ریکمینڈ کیا جاتے ہیں وہ خواتین بھی ان تمام نیچرل چیزوں سے آرگینک چیزوں سے استفادہ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آجتا ہے جناب اس کے بعد آجتا ہے آپ کے پاس انار انار بھی کیا چیز ایک تو یہ وائٹیمنٹ سی کا بہت زیادہ سورس ہے اس کے علاوہ آئرن بھی اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے آپ دسی انار لے لیں یا آپ جو توری ریڈ انار ہوتے ہیں وہ لے لیں اس کے علاوہ آجتا ہے آپ کلیجی کلیجی تو ایسی چیز ہے اگر آپ ایک ہفتے تک یا ڈیڈ ہفتے تک بھی کلیجی لگتار کھائیں تو آپ کی یہ خون کی کمی کو رہنے ہی نہیں دیتا ہے یہ خون کی کمی کو آپ کو پورا کر دیتا ہے آپ کی ایرن پورا کر دیتا ہے اس کے علاوہ دالیں دالیں بھی آپ پروٹین کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی غزائی ضروریات کو پورا رکھتے ہوئے یہ آپ کی ایرن کو بھی پورا کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کی ایچ بی لیول بھی پورا ہو جاتے ہیں تو یہ تمام آپ کے پاس فروٹ چارٹر ہے ڈائٹ چارٹر ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے جس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ایرن کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں زیادہ اسی بات ہے جب آپ کی آئرن کی کمی ہوگی آپ کا ایچ بی لیول اچھا ہو جائے گا آپ کا ایچ بی لیول اچھا ہوگا تو آپ کے ریڈ بلر سلز کی تداد اچھی ہو جائے گی اور ریڈ بلر سلز کی تداد اچھی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جوڑا اکسیجن کی سپلائی اچھی ہوگی آپ کو تکاوٹ محسوس نہیں ہوگی آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی آپ کو چلنے پھیننے میں اشاش بشاش ہوگی اور بہت زیادہ ہر کام میں ایکٹیو ہوں گے تو یہی چیزیں آپ ایرن سپلیمنٹ کے بجائے ان آرگینک چیزوں سے استفادہ کریں اور اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیار رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں